پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ ایک حصہ ہے جو مروجہ سیاست ہے اور خاص کر جب کوئی دیندار اسلامی اسکالر سال مزاج عالم دین اس سیاست میں حصہ لیتا ہے تو ہمارا مزاج کیوں اس جانب راغب نہیں ہوتا یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے اس کی وجہ وہ سیکلوریزم جو تھا نا یہ اس کا پروپیگنڈا ہے اور سیکلوریزم آپ جانتے ہیں ویسر ورڈ نے سیکلوریزم کو ہوا دی اب یوں ہے کہ گوہ ہے کہ یہ ان کا ہتھیار ہے سیکلوریزم تو سیکلوریزم میں جب یہ اس پروپیگنڈوں کو پھلایا کہ یار دین کا سیاست کو تعلق نہیں جو عالم کوئی مولوی سیاست میں آتا تو اس کو انسان ٹیڈی نظر دیکھتا ہے اس کو بری نظر دیکھتا ہے یار یہ سیاسی مولوی ہے یار یہ سیاسی مولوی ہے کہ ایک تومت لگ گئی وہ آدمی سقا نہیں رہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکلورزم کا پروپیگنڈا ہے کیونکہ جنہوں نے کہا کہ مذہب انسان کا ذاتی چائز ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ایک بات اور دوسری بات ہے اصل میں سیاست کے دو شعبے ہیں ایک احکام شریعت اور دوسرا تدبیر حکومت یہ دو سیاست کی شعبے ہیں احکام شریعت کا مطلب یہ ہے یہ احکام شریعت کے مظہر جو علماء دین ہیں احکام شریعت کے مظہر علماء دین ہیں اور تدبیر حکومت کے مظہر سلاتین اسلام ہے علماء دین یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکم شریعت کے مطابق ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے اور تدبیر حکومت یہ صلاتین اسلام اس کے مذر ہے جو بادشاہ وقت ہوتا ہے خلیفہ المسلمین وہ اس حکم کو امپلیمٹ کرتا ہے اس کو نافذ کرتا ہے کہ جس حکم کو جائے علماء نے اپروف کر دیا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے اب صلاتین اسلام اس کو نافذ کرتے ہیں یہ دو شعبیں ہیں چونکہ ایک شعبہ اس کا تدبیر حکومت بھی ہے اور تدبیر حکومت میں انسان آزاد ہے اس معنی میں آزاد ہے کہ اسلام نے ایسا لگا بندہ حکومت کرنے کا طریقہ کار آج تک نہیں بتایا کہ جس کو دیکھ کے اس کے اوپر چلا جائے بنیادی اصول اسلام نے بتایا ہے کہ یہ بنیادی اصول حکومت کرنے کے اب ان اصولوں کی عمری شکل کیا ہوگی یہ زمانے کے حالات واقعہ پر چھوڑ دیا ہے اب کس ملک میں آپ ہیں کس زمانے میں ہیں کیا آوات و زمان و مکان کی کیفت پر چھوڑ دیا ہے اب سلطان وقت جو اس کا کام ہے کہ یہ جو اسلام نے بات گئی چھوٹی مثال قرآن نے کہا وَعِدُّ الْمَسْتَاتُ مِنْ قُوَّةِ اپنی طاقت اور قوت جو تیار رکھو مطلب کیا تھا اسلطان تیار رکھو اب یہ زمانے پر چھوڑ دیا اسلام نے اسلطان کا نام نہیں لیا کہ تم تیر بناو تیوار بناو بندوق بناو کلاش کو کچھ نہیں کہا کیوں پتہ یہ ہے کہ تہذیب و تمدل کی ترقی کے نتیجے میں یہ آلات اور اسباب بدلتے رہتے ہیں لہذا آج اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ تیر تلوار تیار کریں آج ہوگا کہ آپ ایٹم بم بنایں آج کلاشن کوب بنایں تو گویا ہے کہ دنیا کے دنیا تو یہ اسلام کا کمال تو بنیادی اصول ہو دیتا ہے اب اس کی عملی شکل جو ہے سلطین اسلام جو اس کی تدبیریں اور تجاربات کر کے متعین کرتے ہیں لیکن تعین سے پہلے وہ علماء دین سے اس کا حکم شریف پتہ کرتے ہیں کہ شرن اس کی اجازت ہے علماء دین جو ہے یا اسلامی نضیعتی کانسل جیسے پاکستان میں وہ اس کی اپور ہے اس کے دیکھنے کے بعد فیصلے دیتی ہے اسلامی کے لیے یہ اوکے ہے اس کے بعد اس کی عملی شکل جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے تو یہ جب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس کے نتیجے میں وہ صحیح سیاست شریعہ جو اسلام کو مطلب ہے وہ سامنے آتی ہے لیکن ہوتا یہ کہ چونکہ تدبیر کے اندر حکومت وقت کو عام اجازت دے دی ہے وہ اپنی تدابیر اور تجربات وہ پھر اقام شریعت کے سائل سے ہٹ کے اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں یار یہ جھوٹ بول دیں پالیسی اگر یوں بنانے ہمیں حکومت مل جائے گی اگر اس بندے کو ہم توڑ لیں تو یہ ہو جائے گا یار یہ دو چاہ لٹے خرید لیں تو نتیجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ تجربہ اور تدبیر میں ہم آزاد ہیں لہذا ہم جو چاہے کریں کیونکہ اسلام نے لگا بندہ تو کوئی اصول دیا نہیں کہ آپ کے سینٹ میں کدرے آدمی ہونے چاہیے اساملی میں کدرے ہون چاہیے ایک قومی اساملی ہو ایک سوائی اساملی ہونی چاہیے اسلام نے ایسا تو کچھ نہیں کہا یہ سب آپ نے اپنے حساب سے بنائے اس لئے یہ وہ مسکنسپش اس سے وہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ تجربات اور تدبیر میں ہم آزاد ہیں لہذا جھوٹ بول کے ووٹ لے لو ووٹ آنا چاہیے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سیاست کا جو دوسرا شعبہ ہے کہ جس کے مظر علماء دین ہے جو آقام شریف بتائیں گے وہ ان سے حکم شریف پتہ کریں کہ کیا ہمیں اس طرح کرنا جائز ہے رشوت دے کے بندہ توڑنے کی اجازت ہے یا جھوٹ بول کے ہمیں یہ کرنے کی اجازت ہے کیونکہ دیکھو جنگ کے اندر جھوٹ بولنے کو نبی نے حرب خدا کہا کہ جنگ میں تو جھوٹ بولو دھوکہ دو یہ تو جنگ کی پالیسی کا حصہ ہے یہ سٹیٹیجی ہے خود فرمائے حرب خدا جنگ تو جھوٹ اور دھوکے کا نام ہے وہ دشمن کو دھوکہ دے کے آپ حملہ کرتے ہیں لیکن اب آپ خود اپنی عوام کو دھوکہ دے کہ ٹارگٹ حاصل کریں یہ اسلام نے کہاں اجازت دی آپ کو یہاں سے وہ اصل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے اور جب یہ چیز پیدا ہوئی تو ردیہ کیا ہوا کہ وہ سیاست اتنی بدنام ہو گئی کہ جھوٹ فراد دھوکے کا نام سیاست بن گیا کوئی ہے کہ یہ مروجہ سیاست اتنی خوفناک شکل میں آگئی کہ ایک عالم دین دیندار جب اس کا نام لیتا ہے تو یقین فطری طور پر ایک عام آج بھی کہتا ہے یا مولانا یار سیاست نہ توڑا کی تعلق ہوتا ہے جھوٹ فراد یار توسی نیک بندے پریشتے توسی ہو کی کرو فور اس کو اتراز ہوتا ہے یہ اتراز کی وجہ اصل بھی یہ ہے ایک سیکرونیزم کا پروپیگنڈا اور دوسرا صلاح دین اسلام جو ہے ان کی اپنی منچہ ہی تدبیریں جو کہ شریعت کی ادارے سے ہٹ کرتی ہیں اس نے سیاست کو جب بدنام کیا ہے تو پھر دیندار کا بڑھنا جو ہے لوگوں کے لئے قابل اتراز ہو جاتا ہے یہ سیاست اصل میں ایک عبادت کی ایک شکل تھی جو انسانیت کے لیے فلاہ کے لیے کرنی تھی لیکن سیاست اب ہمارے مروجہ طور پر اتنی خراب ہو گئی ہے کہ نام لیتے ہی ایک حجیب سی کیفیت ہو جائے